بنا کرتے گریب آدمی کیت رہے تو وہی پرماتمہ پورن برم ہے وہ سن سترہ سو ستائیس میں سموت سترہ سو چوراسی فالگن سدی دوادسی کو لگ بگ دن کے دس گیارہ بجے کے آس پاس ست لوگ سے چل کر آئے تھے ایک انے روپ دہرن کر کے اور آدھرنی گریب داس صاحب جی کو گاؤں چھوڑانی جلا زرزر اریانہ پرانت بھارت ورس کی پاون بھومی پہ پرماتمہ آئے تھے اور گریب داس جی کو ملے تھے گریب داس جی نے اس پرماتمہ کے ویسے میں پھر اپنی امرت وانی میں ایفی ڈیوٹ دے رکھا ہے مہ تو دے دی ہے بالم گیتہ اور بھاگوٹ پڑے نہ بھوڈ جے سب دٹھکاڑے نو گیتہ اور بھاگوٹ پڑے نہ بھوڈ جے سب دٹھکاڑے نو پورب پسٹی میں اوٹر دکھن پھر دا دانے دانے نو مہ تو دے دی ہے بالم یانے نو جیتا اور بھاگوت پڑے نہیں بو جیت سب دھکاڑے منم تھراجل دور کا نگری کہا کرو برسانے نوم تو دے دی بالم یانے نوم تو دے دی بالم یانے نوم تو دے دی یانے نوم تو دے دی بالم یانے نوم جب پھرمان دھنی کا آوے کو رکھے گھر جانے نوم جب پھرمان دھنی کا آوے کو رکھے گھر جانے نوم جا ست گرو کی میں بل ہاری جو میٹھے جم تل بانے نوم ماتو دے دی بالم یانے نوم ماتو دے دی بالم یانے نوم دکسن پورب پسچم پھرتا دانے دانے نوں سروع کلاست گرو ساہب کی ہری آئے ہری آنے نوں سروع کلاست گرو ساہب کی ہری آئے ہری آنے نوں میں تو دے دی ہے بالم یانے نوں جمکن کر کا راج کٹھن ہے نہ چھوڑ راجہ رانے نوں یا دنیا دا جیون جھوٹھا یہ بھولے گئے مر جانے نوں میں تو دے دی ہے بالم یانے نوں سیل سنتوں سے ویویک وچارو دور کرو جلمانے نوں سیل سنتوں سے ویویک وچارو دور کرو جلمانے نوں گیان داراچ دھی توریا کوئی جان پان رسانے نوں میں تو دے دی ہے بالم یانے نوں محل کا پاٹ ست گرو نے کھولے امی مہار سکھانے نوں محل کا پاٹ ست گرو نے کھولے امی مہار سکھانے نوں گریب داس سن بھور اڑاوے گگن منڈل رم جانے نوں میں تو دے دی ہے بالم یانے نوں محل کا پاٹ ست گرو نے کھولے امی مہار سکھانے نوں محل کا پاٹ ست گرو نے کھولے امی مہار سکھانے نوں گریب داس سن بھور اڑاوے گگن منڈل رم جانے نوں میں تو دے دی ہے بالم یانے نوں میں تو دے دی ہے بالم یانے نوں میں تو دے دی ہے یانے نوں میں تو دے دی ہے بالم یانے نوں کیا بتاتے ہیں پرماتمہ نے ہمیں سمجھانے کے لئے نہ جانے کس پر کتنی وانیاں کس پرکار کے اگزامپلوں کے ساتھ بولی ہے پناتماؤں ہم کال کے کوئے میں پڑے ہیں جیرے کوئے میں ہم کال کے کوئے میں پڑے ہیں جیسے کوئے میں بالٹی گر جاتی تھی رسی ٹوٹ کے اس کو نکالنے کے لئے کیا کرتے ہیں اس میں لگ بگ بیس اکیس بائیس ہک ڈالا کرتے ہیں ہک ایسے کنڈے سے گچھا سا بنا کر چھلے مڈال کر رسی باندھ کر اس کو کوئے مڈال دیتے ہیں ایسے ایسے یہ لاتے تھے ویسے تو کنڈا ایک کب تیرا تھا بلٹی نکالنے کے لئے پر زیادہ اس لئے ڈالتے تھے ایک بھائی نیچے نہ جانے کن سے مڈ جاوے نہ جانے کن سے مٹک جا اور پھر کار ڈلیں اپنے بار تو پرماتما نے اتنی بانی بول رکھی ہیں اتنے ہک ڈال رکھی ہیں آتما نہ جانے کس کی آتما کن سے اک مڈ جا اور آجہ باہر بھگوان کے لوگ میں یہ آتما اور پرماتما کا سمواد پرماتما سے پکار کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ میں تو اس من روپی اس من روپی بالم یعنی پتی کے ساتھ جوڑ دی بھگوان اس کالن ہے یعنے کے ساتھ یعنہ مہنے انجان بالک جیسے کھلونا تو کھلنی ہوتے ہیں اس من کی عادت ہے کھلونا سے کھلن کی یہ کیا چاہتا ہے سنتان ہو سنتان ہوگی پھر چاہتا ہے کار ہو کوٹھی ہو اور پھر ناچن گانے بزانے کے لیے پھر ٹی وی ہو جیسے بچے کھلونا سے کھلتے ہیں اور اتنے بے سبرے ہوتے ہیں ایک کھلونا نہیں بیس ہو جائیں تو سارے انٹھا کر چھتی کو لاکر کیسے نوکرے اور کیسے نکاکھ میں دے رہے ہیں اور جب ایک کھلونا ٹوٹ جائے پھر رو میں بیٹھ کے تو یہ من جو ہے یہ یعنہ ہے یعنہ مہنے بالک ہے انجان ہے یہ تین کھلونا کو مانگتا ہے یہاں کار دے دے کوٹھی دے دے پناتما بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہم سبھی ایک پرماتما کی آتما ہے اب جاپان کے اندر کتنا انارتھ کر دیا اس کال نے اتنا ایڈوانس دیش تھا اب بیک فٹ پہلا کھڑا کر دیا پرماتما کہتے ہیں یدی ہم ان کھلونا کوئی مانگتے رہتے ہیں تو یہ کھلونا نہیں ہمارے ساتھ جائیں یا یہی مارے سامنے ٹوٹ جائیں گے کوئی مر جائے گا کوئی کچھ ہو جائے گا کوئی کچھ ہو جائے گا تو یہ من جو ہے یانہ ہے اور پرماتما کہتے ہیں یہ دیتنے تھوڑی بہت یہاں کچھ سمپتی مایا بھی چاہیے تو وہاں بھی میں دوں گا اپنے احساب سے دوں گا لیکن بھگتی کر میری سادھنا کر کیا بتاتے ہیں مایا دا سی سنت کی او بھی دے آسی سے ویل سی اور لاتوں چھڑی سمر سمر جگدی سے کہتے ہیں مایا بھی اس بھگت سنت کی آپ سبھی سنت ہو سنت سوئے جو سیدھا چالے بکوار چھوڑ دے اور بکوار ایڈو میںڈ نہ کرے چھوڑی چھوڑی جواری ڈاکے چوری رسوت کھوڑی سلپا کوئی بھی نسا نہیں کرے تو وہ سیدھا چل رہا ہے وہ سنت ہے اور وقتی کر رہا ست وقتی تو کہتے ہیں اس کی مایا بھی اس کی داسی نوکرانی بن جاتی ہے مایا داسی سنت کی او بہدِ آسی سے اور ویل سی اور لاتوں چھڑی سمر سمر جگدی سے اور کیول ہم مایا مایا کے بوجھ میں مایا کے لئے بھٹکتے ہیں تو یہ ہماری ست رو بن جاتی ہے انت میں کہتے ہیں سرو سونے کی لنکا تھی وہ راؤن سیرن دیرم ایک پلک میراج بیرہ دی جم کے پڑے جنجیرم اب وہ کیے لے گیا مایا پوزاری سب کچھ یہیں چھوڑی گیا اور باندران وہ ان کے سونے کے کلس پھینکے سمون درمہ تھا 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 اور لوٹ لے گئے بھیل بیالوڑت اور وہ ٹھوکے نرک بٹھا تھا اپنا اتما پرماتما نے ہمیں ایک ویدھی بتائی ہے اس مایا کو تم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو کیسے لے جا سکتے ہو کہ اس کی کرنسی چینج کرانی پڑیں گی وہ کرنسی چینج کیسے ہوں گی کیونکہ ست لوگ میں جانے کے لیے یہاں پرماتما نے جو آپ کی مزدوری سادنہ جو آپ کرتے ہیں اس کے پرتی پھل میں سمپتی دی ہے دھن دیا ہے تو اس کو دان کرو یہ دان کی سمپتی کی آپ کی کرنسی بدل جائیں گی ست لوگ کے اندر یہ ایک ہزار یہاں آپ کو ایک ہزار ایک ہزار گناہ ہو کر کے آپ کے ڈیپوزیٹ میں جمع ہو جائیں گی اور جب آپ یہاں سے جاؤ گے وہ مایا آپ کے ساتھ ہوگی کہتے دھرم تو دسکیں نہیں دسکیں تینوں لوگ دسکنا معنی ویناس ہو جانا دھرم کا کبھی ویناس نہیں ہوتا یہ تینوں لوگ پرتویس پاتال اور سرگ یہ تو بہت بار ویناس کو پرابت ہو لیے پھر دیرے دیرے تو ایسے ہم لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ جیویدھی کا گیان ہو کوپاتر کو دیا دان سفل نہیں ہوتا سوپاتر کو دینا ہوتا ہے اب پرسنگ چل رہا ہے کہ پرماتما گریب دا صاحب جی کو پرمیشور کبیر جی ملے ست لوگ سے چل کر آئے تھے گاؤں چھڑانی جلاز ازر اریانہ پرانت بھارت ورس کی پاون بومی پہ جب وہ دس ورس کے تھے گریب دا صاحب جی ان کے آتما کو یعنی اس گریب دا صاحب جی کو اس پرانی کو اس آتما کو ست لوگ لے کر گئے سارے برمہ بشرو محس کے سب لوگ دکھائے ساری کال کی ستیتی سے پریچیت کراس اس کا شاکشات کار کرا کیا پہ ٹھیک برم جس کو نراکار نراکار کہ گاٹا جوڑ رکھے تو اس کے بعد آدمی گریب دا صاحب جی نے اپنی عمرتوانی میں آنکھوں دیکھا یو گیان بتایا گیتہ اور بھاگوت پڑے نئی بودھیں سبت ٹھکانے نوم منمتھ را دل دور کا نگری کیا کرو برسانے نوم تو دے دی ہے بالم یعنے نوم دے دی ہے بالم یعنے نوم اب گریب دا صاحب جی کہہ رہے ہیں کبھیر پرماتمہ سے اس ساتوہ گیان سے پریچیت ہونے کے اپرانت کہ یہ گیتہ پڑتے ہیں بھاگوت پڑتے ہیں لیکن یتھارت منتر جو موکش کا ہے اس کو نہیں پرابت کرتے اس کے ویسے میں کھوچ نہیں کرتے گیتہ اور بھاگوت پڑھیں نابودھیں سبت ٹھکانے نوم ہم بھی پہلے گیتہ جی کا گھوٹا لگایا کرتے تھے ایک دائی روز پڑھ دیتے تھے آنکھوں ماسو آتے تھے کیونکہ یہ پچھلے سنسکار شتہ تھی بھگوان کی اور گیتہ جی ایسا کوئی گیان نہیں ہے جسے آتما میں کوئی پربھو پریر نہ ہو ہاں گیان ہے اس میں کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو ایسی کوئی کتھائیں نہیں ہیں اس میں پھر بھی ہمارے سنسکار پچھلے بہت اچھے تھے مالک کی دیا سے چاہتھی پرمہ آتما کی چرچہ ہوتی آتما گدگد ہو جاتی تھی کسی پرکار کی بھی چرچہ ہوتی تھی اچھی لگتی تھی لیکن یہ نہیں پتا تھا گیتہ جی ہمیں گیان کیا دینا چاہ رہی ہے گیتہ جی میں فائنل کر رکھا ہے وے آف ورسی پہ بھگتی کی بھی دھی آٹھ میں جائے کہ تیرے میں سلوک میں کہا کہ اردن میرا تو مجھ برمکائے کو منتر ہے نتھینگ ایلس